اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب جب آپ کے باس اوقات فارغ ہوں آپ اس وقت میں اس وزیفے کو کر سکتے ہیں اور اس وزیفے کی سب سے امدہ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وزیفہ آپ احباب کے گھر میں رزق تندرستی صحت بھلائی امن و آشتی اور چاشنی لے کر آئے گا یہ ایسا خوبصورت وزیفہ ہے جس وزیفے کی فضیلت اور برکت اور اس وزیفے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بندے پر رحمت نازل ہوتی ہے اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ بہت سارے احباب جو یہ وزیفہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کا سو فیصد ردی عمل ہم تک واپس پہنچ جاتے ہیں آپ کے ساتھ بھی یہ وزیفہ میں شیئر کروں گا چاول کے دانے پر پڑھنے والا یہ وزیفہ ہے اور انتہا درجے کا خوبصورت وزیفہ ہے آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رزق کی جو بندش ہے مولا پاک اپنے خصوصی فضل و قرم سے رزق اس بندش کو ختم فرمائیں گے اور گھر کے اندر جہاں پر رزق آئے گا ساتھ ہی ساتھ برکتیں رحمتیں آئیں گی اور جو بری وائبز ہیں جو آپ کے گھر کے اندر برائیاں لے کر آتی ہیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں پریشانیاں لے کر آتی ہیں انشاءاللہ تعالی ان سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ پہنچے گا شروع کرتے ہیں اپنے اس خوبصورت وظیفے کی ٹرانسپیشن کو اور آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے کے آگے پڑھیں حضب معمول اگر آپ احباب ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا کوئی دوست جو کہ کسی کے ریفرنس ہے ہمارے چینل پر تشریف آیا ہے سب سے پہلے خوش آمدید اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آنے والی ویڈیوز کو جو ان کی اپ ڈیٹس ان کو آن کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام تحریر کر دیجئے احباب دن میں پانچ وقت نواز پڑھنا یہ ایک ایسا کام ہے ایک ایسا ہنر ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو دستیاب ہے اللہ پاک کی ذات اس خوبصورت کام کو جو کہ اس کے بندے کرتے ہیں اس کام کی جتنی برکتیں اور رحمتیں مولا پاک کی ذات اپنے بندے کو عطا کرتی ہے اس پر فرشتے بھی نازہ ہوتے ہیں یا اللہ پاک تو اپنے بندے کو اتنا نوازتہ ہے انبیاء نے یہ دعائیں کی کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے ہوں کیونکہ اس امت کو اللہ پاک کی ذات نے اتنا مکرم اور اتنا محترم رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ وظیفے جو ہیں یہ اللہ پاک کی ذات نے عطا کیے ہیں کہ دعا اور دعا سنت نبوی ہے تو دعا تو ہم کرتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں کام پر جاتے ہیں کام کرتے ہیں کام کی جو انٹینسٹی ہے اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے لیکن ایک چیز جو ہم اکثر اوقات اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دعا کے ساتھ دعا کا بھی کہا ہے تو جو دعا ہے وہ وظائر کی صورت میں ہے تو وظیفہ جو آپ ہواب کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں گے وظیفہ بڑا آسان سا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک مٹھی بر چاول کے دانے لینے ہیں ان مٹھی بر چاول کے دانوں کو آپ نے کسی بھی مٹی کی جو ہے وہ پلیٹ کے اندر ڈالنے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے ان چاول کے دانوں کے اوپر جو ہے وہ گیارہ مرتبہ آپ نے گیارہ مرتبہ ان چاول کے دانوں پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کونے آپ کے گھر کے ٹھیک گھر میں ۶ کمرے میں نہیں گھر کے ٹھکی آپ نے اس کو رکھ لینا ہے آپ کے بعد روزانہ کے بنیاد پر جب وہاں سے گزرنا ہے گھر کے اندر سے جس بھی کمرے سے گزرنا ہے جس بھی آپ نے izon 천 کے پاس سے کریں یا کئی سے بھی آپ گزر رہے ہیں تو آپ نے جو بھی آپ کے سامنے آئی آپ کا فائملی میمبر آپ کی بہن بائی باب بابی ڈا 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 ڈی آپ نے ان کو دیکھ کر سلام کرنا سلام علیکم اسلام علیکم یہ نہیں کرنا کہ آپ مطلب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں میں نے تو بھی صبح سلام کیا تھا یا اس طرح کی اور چیز ایسے نہیں کرنا آپ نے ان کو جس وقت دیکھنا ہے اسی وقت سلام کرنا ہے آپ نے ان کو اسلام علیکم کرنا ہے سلام کرنا ہے کے بعد آپ نے پھر آگے موک کرنا اور پھر اپنا جو بھی آپ کام وغیرہ کرنے گا رہے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے تو سلام اپنے روٹین میں ان کے ساتھ کرتے رہنا ہے اب اس کے بعد آپ نے روزانہ چالیس مرتبہ فورٹی ٹائمز آپ نے دیلی بیسیس پہ درودے پاک درودے تاج اگر آپ کو آتا ہے زبانی تو آپ وہ یاد کر لیں اگر نہیں آتا تو آپ اسے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں درودے تاج کو تو صاحب تاجی والمہراجی تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا درودے پاک کا ہے تو یہ آپ نے پڑھنا ہے یا آپ گوگل پر ٹائپ کریں درودے تاج تو آ جائے گا سامنے تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں چالیس مرتبہ دیلی اس عمل کی برکت سے ایک تو مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ہوگا گھر کے اندر صحت اور تندرستی آئے گی کسی قسم کی دکت پریشانی یا تنگی ہے تو اللہ پاکی ذات اپنے خصوصی فضل و کرم سے اپنے پیارے رسول کی پیاری پیاری ظلفوں کا صدقہ آپ پر سے یہ مسئیبت یا پریشانی ٹالیں گے اور آپ کی لائف جہنسالہ مزید بہتر ہوگی دوستو یہ چاول کے دانے جو ہیں ان کے اور بھی بہت سارے وظائف ہیں جو کہ اکثر اوقات علامہ اکرام شیئر کرتے رہتے ہیں آپ آباب تک بھی وقت وقت پہنچتے رہتے ہوں گے اور ان وظائف کی خوبصورتی یہ ہے کہ وظیفہ آپ جب جب کرتے ہیں تب تک آپ کو فائدہ دیتا ہے جب تک کہ آپ آباب اسے کرتے رہیں اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وظیفہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی مطلب دکت یا پریشانے کا شکار ہوا یا وہ یہ کہے کہ یار میرے پر تو وظیفہ نے عمل ہی نہیں کیا ایسا بہت کم ہوتا ہے بلکہ سچ پوچھیں تو ایسا ہوتا ہی نہیں اللہ پاکی ذات اپنے بندے پر ہمیشہ کرم کرتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا آسان سا ایک اور آپ کو چاول کے دانے کی وظیفہ بتا رہا ہے جو کہ ایک بونس کے طور پر آپ آباب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایسے کہ آپ نے سات دانے چاول لینے اور عمل آپ نے یہ کرنا ہے یہ شبے برات اور رمضان کا خصوصی عمل ہے تو یہ انتہائی عمل یہ ہے کہ شبے برات کو سات دانے چاول لینا ہے ان کو لے کر آپ نے ہر دانے پر اول آخر گیارہ بار درود ابراہیمی اور درمیان میں اللہ پاک کا صفاتی نام یا رضا کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور عمل کے بعد یہ چاول کے دانے الواری یا پرس میں سنبھال کر رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ علماری میں پرس میں سالہ سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل بڑا ببرکت ہے اس پر غور کیجئے گا اگر شبے برات کو یہ عمل نہ کر سکیں تو رمضان کی ستائیسویں رات کو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس یہ عمل آپ ستائیسویں کو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے یہ مطلب کچھ قید نہیں ہے کہ آپ نے شب رات کو ہی گھر میں تو اسی طریقے سے آپ کو آگے بڑھتا ہوں اور ایک اور عمل بتاتا ہوں جو کہ شادی کے حوالے سے یہ بھی چاول کے دانے کے ساتھ ہی جو ہے نا ریلیٹیڈ ہے تو بڑا آسان سا عمل ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ گوش گزار کرتا چلوں دوستو یہ عمل جیسے ہے شادی کے لیے اگر سچے دل سے اور سچی لگن سے یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا گیارہ دن اس عمل کی مدت ہے گیارہ دن آپ نے اس کو ریگولر کرنا ہے بدھ کو نماز عشاء کے بعد گیارہ تسبیر روزانہ اس میں الہی یا متیع کا ورد کرنا ہے اول آخر درود شریف گیارہ مرتبہ پڑنا ہے اور دورانے عمل کھانا پینا بولنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی کھانا پینا بولنا آپ نے دورانے عمل نہیں ورنہ یہ عمل باطل ہو جائے گا روزانہ لباس جگہ جائے نماز یہ ساری جو آپ کی ہیں چیزیں ان کو بھی آپ نے سیم رکھنا ہے یہ ایک کیوں نہیں چاہیے انشاءاللہ نکاح کے پیغام کے علاوہ شادی کے اخراجات کے لیے جو پیسے آپ کو ریکوائیڈ ہیں اللہ پاکی ذات کے فضل و کرم سے ان کا بھی بندوبست ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ عمل لازم کریں اپنے وزن کے برابر سب سے سستا ٹوٹا چاول لے کر اس میں سے ایک مٹھی چاول نکال کر اس کے ہر دانے پر اللہ سمدھ پڑھنا ہے اور پھر اس مٹھی کو باقی چاولوں میں ملا کر اس صاف بہتے پانی میں جہاں مچھلی اور آبی جانور ہوں وہاں پر آپ نے بہا دینا انشاءاللہ تعالی ان آمال کو لگن توجہ اور یقین کے ساتھ کریں آپ کی شادی اسی سال ہو جائے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت تو اب آپ یہ عمل آپ نے کرنا شروع کر دیں تو یہ عمل اگر آپ کریں گے تو اس کی برکتوں سے اس کی رحمتوں سے اس کی سعادتوں سے مولا پاک تاپ پر خصوصی فضل و کرم ہوگا اور یہ آمال جو ہیں یہ آمال دوستو یہ آم آمال نہیں ہیں ان آمال کی برکتیں اور سعادتیں اتنی ہیں کہ انسان اپنی زندگی گزار دیں لیکن ان آمال کی برکتوں کو وہ پہنچ نہیں سکتا یہ اتنی زیادہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں یقیناً آج کی ہماری یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ آب آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح کارگر ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے دوستہ اب آپ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت السلام علیکم